موسیقی اسلام علیکم میرے پیارے دوستو آج ہم شیطانی سمندر برمودتکون اور ارن تشترتیہ کے بارے میں بات کریں گے ناظرین اکرام شیطانی سمندر برمودتکون اور ارن تشترتیہ ایسے موضوع ہیں جو آپ مختلف آنداز میں سنتے اور پڑھتے چلے آ رہے ہوں گے افثانی قصے، خوفناک داستانیں، ناقابل یقین واقعات، تاریخی شہادتیں ان سب کو اس طرح مکس کا دیا گیا ہے کہ پڑھنے والا کی سنتیجے پر نہیں پہنچ پاتا بلکہ غیر شعوری طور پر اس کے لا شعوروں میں ایک ایسی داستان کے شکل اختیار کر جاتا ہے جس میں کچھ تجسس، کچھ خوف اور کچھ نئے حقائق کچھ افثانی قصے شامل ہو جاتے ہیں لیکن حقیقت کیا ہے؟ اور ایک مسلمان کو اس مسئلے کو کس روشنی میں دیکھنا چاہیے؟ نیز جو کچھ دنیا کے سامنے اس علاقے کے بارے میں بتایا جاتا رہا ہے کیا یہ سب افثانہ ہے یا حقیقت؟ اگر یہ حقیقت ہے تو پھر اس پانی کے اندر ایسا کیا ہے جو آج تک ہزاروں افراد کو نکل گیا؟ سینکڑ جہاز غائب ہو گئے کسی کا کچھ پتہ نہیں چلا کیا ابلیس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے؟ یا کانہ دجال اس علاقے میں موجود ہے؟ بڑے بڑے دے ہوئے کل جہازوں کا پرسکون سمندر میں بغیر کسی خرابی حادثہ کے اچانک غائب ہو جانا کبھی مسافروں کا بچ جانا اور جہازوں کا اغوا کیا جانا کبھی جہازوں کا صحیح حالت میں بچ جانا اور مسافروں کا اغوا کر لیا جانا فضاء میں اڑتے ہوئی جہازوں کا دیکھتے ہی دیکھتے کہ یہ گم ہو جانا یہ سب ایسے واقعات ہیں جن کی تشریح آج تک دل کو مطمئن نہیں کر سکی ان کا غائب ہونا اس قدر تیز ہوتا ہے کہ تیارے کے پائلٹ یا جہاز کے کپتان کو امرجنسی پیغام بیجنے کی محلت بھی نہیں مل پاتی اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ غائب ہونے والے تیاروں جہازوں اور مسافروں کا کبھی کوئی نامنشام نہیں مل سکا اگر چھپاز مائرین کا کہنا ہے اس جگہ سمندر کے اندر ایسے طوفان آتے ہیں جن کی شدت سے یہ جہاز ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں اور پھر ہوائیں ان کو دور دراز کے پانیوں میں بہا لے جاتی ہے لیکن اس تشریح کو انسانی ذہن اس لئے تسلیم نہیں کر سکتا کہ جدید ٹکنولوجی کی اس دور میں جبکہ مائرین سمندر کے گہرائیوں میں پہنچ کر مچھلیوں اور دیگر آبی جانب پر تخقیق کے لیے ان کے جسموں کے ساتھ کیمرے لگا کر ان کی تمام نکلہارت پر نظر رکھتے ہیں تو کیا آج تک وہ بھرمویت کون میں غائب ہونے والے بڑے بڑے جہازوں کا ملبا بھی کہیں نہیں دونسکے نیس اس علاقے میں رنما ہونے والے تمام حادثات میں ایک بات انتہائی اہم ہے کہ اغواں ہونے والے تیاروں کے پائلٹ اور جہاز کے کپتان یا مسافروں میں اپنے وقت کے ماہر لوگ اغواں کیے گئے ہیں نیس جتنے بھی حادثات ہوئے ہیں اس وقت وہاں موسم بلکل متدل تھا اور دن کا وقت تھا چنانچہ موسم کی خرابی کو بھی اس میں کوئی دخل نہیں ہے تیاروں اور جہازوں سے ان کی ہیڈکوارٹر کا رابطہ اچانک منتقے ہوتا ہے گویا ریڈیو سکنل کسی نے جام کر دیا ہو اکثر موقعین اس بار پر متفق ہیں شیطانی سمندر اور برموزتکون میں ایسی پرسرار کشش ہے جو ہمارے اس کشش سے مختلف ہیں جس کو ہم جانتے ہیں برموزتکون اور شیطانی سمندر لوگوں کے لئے ایک پرسرار علاقہ بن چکا ہے جس کے بارے میں جاننے کے لئے انسانی تجسس بڑھتا چلا جاتا ہے بعض مسلم محققین کا خیال یہ ہے کہ شیطانی سمندر اور برموزتکون کے اندر دجالنے خوفی فنگائیں بنائیں ہوئی ہیں جہاں سے وہ دنیا کی نظام کو کانٹرول کر رہا ہے لیکن صحیح علم اللہ تعالیٰ کو ہے ناظرین کرام امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر ہمارے ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا شکریہ موسیقی